سلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ پیریل سٹوڈ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آنے والے دنوں میں سیمٹ کے ریٹ کے حوالے سے بہت ہی اہم خبر دینے جا رہے ہیں دوستو میری ابھی ڈیلر سے بات ہو رہی تھی سیمٹ کے ریٹ کے حوالے سے اور میں نے تقریباً پانچ سے چھ سو بیکس کا آرڈر دیا تھا لیکن میرا آرڈر ابھی نہیں لگا اس کی بہت بڑی وجہ ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں دوستو اگر آپ بھی اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ سیمٹ کے ریٹ کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کو اس ویڈیوم بتانے جا رہا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پچھلے ہفتے میں نے سیمٹ کے ریٹ کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ سیمٹ کے یہ یہ ریٹس ہیں اور تقریباً تیس روپے جو ہے وہ دس دن پہلے سیمٹ کے ریٹ میں اضافہ دیکھنی میں تھا ایک جو پچاس کلو کا بیگ ہے اس میں اور دوستو جو آنے والی پندرہ سولہ تاریخ ہے اس میں آپ کو بتایا کہ اب پیٹرولیوم کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی مہینے میں دو بار بڑھتی ہیں تو پندرہ تاریخ کو جو ہمیں پتا چلا ہے وہ یہی ہے پیٹرول یہ مچنواز کی قیمتیں ایک مطبع پھر بڑھنے والی ہیں اس کا سیدھا سیدھا اثر سیمٹ اور شریعہ کی جو قیمتیں ہیں ان پر ہونے جا رہا ہے اور دوستو دوسری طرف سیمٹ کے حوالے سے یہی ہے کہ سیمٹ کا کوٹا سسٹم ہو چکا ہے کوٹا سسٹم کے بارے میں میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا پہلے بھی کہ دوستو ایک مثال سے میں آپ کو ایک مطبع پھر سمجھا دیتا ہوں کہ مسال کے طور پر ایک جو فیکٹری ہے وہ ڈیلی ایک ہزار بیگ بناتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے نو سو یا ایک ہزار بیگ سیمٹ کا لیکن وہ اچارک سے اپنی جو پرڈکشن ہے وہ چھ سو یا ساتھ سو بیگ کر دیتی ہے یعنی اپنی پرڈکشن کو کم کر دیتی ہے اس طرح جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور پرڈکشن کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریٹس میں اضافہ کر دیتے ہیں تو ابھی بھی پھر یہی سسٹم کر دیا ہے انہوں نے کہ کوٹا سسٹم کر دیا ہے جس کی وجہ سے سیمٹ کے ریٹ بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور سیمٹ کے ریٹس میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے میری جو ڈیلر سے بات ہوئی ہے کہ اس کے ریٹ میں کتنا اضافہ ہوگا یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کے ریٹ میں 20 روپے یا 10 روپے یا 5 روپے لیکن یہ کنفرم ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے ریٹس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے دوستو اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر کروا رہے ہیں تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایڈوانس میں اگر بوکنگ ہوتی ہے آپ کی تو کروا لیں لیکن کیونکہ ابھی تمام جو شاپس والے ہیں یا ڈیلر سے ان کو پتا ہے کہ ریٹس بڑھ رہے ہیں تو وہ کم ہی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کی کسی جگہ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کی بوکنگ کروا لیں جیتے دوستو خبر یہی تھی کہ آنے والے دنوں میں کافی بڑا اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے سیمٹ کے ریٹس کے حوالے سے جیتا کہتا ہوں آپ کو ہماری آج کی اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ